موسیقی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُثِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ہم تمہیں عزمائیں گے تم پر عزمائشیں آئیں گے بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ تمہارے اوپر خوف بھی ہوگا والجو اور بوخ بھی ہوگی وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ اور تمہارے مالوں کو ہم کم کریں گے والثمرات اور پھلو کو بھی کم کریں گے والانفس اور جانوں کو بھی کم کریں گے نفوس کو بھی کم کریں گے یعنی یہ تمام تر عزمیشیں تمہارے اوپر آئیں گے خوف کے ساتھ عزمیش اور فقر کے ساتھ عزمیش مال اور انفس کے ساتھ عزمیش اور اسی طرح سمرات کی عزمیش یعنی تمہارا رزق بھی تنگ کر دیں گے ان تمام حالات میں آپ کو صبر کرنا ہے و بشیر السابرین صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو نبلو ونہ لفظ نبلو ونہ یہ بلا سے ہے اور بلا کہتے ہیں عربی کے اندر عزمیش کو بلا کہا جاتا ہے امتحان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف عزمیشوں کے اندر ڈالا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو شخص جتنا اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے یا اللہ کا محبوب ہوتا ہے اس پر عزمیشیں بھی اتنی زیادہ آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ عزمیش انبیاء پر آتی ہے سُمَّ الْأَمْسَلْ فَلْأَمْسَلْ فرمایا اس کے بعد پھر ایمان والے اللہ کے ولی ان کے اوپر عزمیشیں آتی ہیں تو ان تمام حالات میں ان تمام عزمیشوں کے اندر سبر کرنا چاہیے اللَّذِينَ إِسَىٰ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبًا جب مصیبت آئے تو اس پر سبر کیا جائے اور زبان سے جملہ یہ ہونا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جتنی بڑی عزمیش ہے جتنی بڑی عزمیش ہے زبان کے اوپر یہ جملہ ہونا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایسے بندوں کی ایسے بندوں کی فضیلتیں ہیں فرمائے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّرْرَبِّهِمْ سبحان اللہ فرمائے ان پر رحمتیں ہیں وَرَحْمَتٌ اور رحمتیں ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور ان کے لئے ہدایت ہے یہ ہدایت یافتا اور اللہ تبارک وطالہ ان بندوں کو دعائیں دیتا ہے اور اللہ تبارک وطالہ ان بندوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں ناظر فرماتا ہے اور اللہ تبارک وطالہ فرماتے ہیں میری طرف سے گرنٹی ہے کہ یہ ہدایت ہی آفتا لوگ ہیں جو مسیبت کے وقت بڑی سی بڑی عزم ایش اور اِبْتِلَا کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑتے ہیں حدیث میں آتا ہے سنوانی عبود عبود کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی جب مومن کے بیٹے کی روح کو قبض کرتے ہیں تو اللہ تبارک وطالہ ملائکہ اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے ملائکہ اور فرشتوں کی جماعت تم نے میرے بندے کے روح کو میرے بندے کے بیٹے کی روح کو تم نے قبض کیا مازہ قال اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا تھا تو حالانکہ اللہ تعالی خوب جانتے ہیں لیکن اللہ تبارک وطالہ ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے بیٹا چھن جانے پر بیٹے کی جدائی پر میرے بندے نے کیا پڑھا تھا تو وہ ملائکہ فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ اس نے الحمدللہ کہا تھا الحمدللہ اللہ تبارک وطالہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے الحمدللہ پڑھا اس کے لئے جنت کا ایک محل لکھ دو اور اس محل کا نام ہے بیت الحمد یعنی بیت الحمد اس کے نام لگا دو جنت کا ایک محل اس کے نام لگا دو تو میرے بھائیوں بیٹا چھن جانے پر بیٹے کی جدائی پر صبر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھ یا کیا کہا تھا صبر کیا تھا جب آپ کا بیٹا ابراہیم دنیا سے رخصت ہو رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم مکہ والوں نے آپ کو نکال دیا مکہ سے اس وقت بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام تو وہ سلام پر ہم نے عزمیشے نازل کی ہم نے ان کا اہل لے لیا ان کی اولاد لے لی اور ان کا مال لے لیا ان تمام حالات میں اِنَّا وَجَدْنَاهُ سَابِرًا ہم نے حضرت ایوب کو سابر انسان پایا وہ بے سبرہ نہیں ہوا جزا فضا کا شکار نہیں ہوا اس نے کچھ شکوہ زبان کی اوپر نہیں لے کے آئے بلکہ یوں کہا رب انی مصن یا ذر یعنی اس تکلیف کی نسبت بھی رب کی طرف نہیں کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے سابر پایا وہ بڑا سبر کرنے والا انسان تھا لہذا اللہ تبالک وطالہ نے ان کو انعام یہ عطا فرمایا اللہ نے اہل بھی دیا اللہ نے مال بھی دیا اللہ تعالیٰ نے خزانے بھی دیئے اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی اور طاقت بھی عطا فرمائی لہذا میرے بھائیو اللہ کا یہ فیصلہ ہے انما یوف السابرون اجرہم بغیر حساب موسیقی موسیقی